وات ہو سکتی ہے خلان کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرًا کہ کسی مومن مرد یا عورت کے لیے اس وات کی اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے اب اس فیصلے کے بعد کسی مومن مرد یا عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کو چھوڑ کر اپنا کوئی اختیار استعمال کرے اپنی طرف سے کوئی آپشن استعمال کرے کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے اس وات کی شریعت ہرگز اجازت نہیں دیتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نے ہمیں مکمل طور پر باؤنڈ کیا ہے کہ اس وقت تک تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے تمہارا اسلام ہی قبول نہیں جب تک وہ حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہ ہو اور جب تک حضور علیہ السلام کی اطاعت اس میں شامل نہ ہو اور حضور علیہ السلام کی حدیث آپ کے ارشادات کو سن کر رد کر دینا قرآن کریم نے اس کو منافقین کی نشانیوں میں شمار کیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا کہ جب آپ ان کو کہیں گے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے تو یہ آپ سے بھاگیں گے آپ کے قریب نہیں آئیں گے یہ منافقین کی نشانیاں ہیں کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف بلائیں بلائیا جائے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے بلکہ اس سے بھاگتے ہیں دور بھاگتے ہیں اسی طرح قرآن کریم میں مومنین کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیا جائے وہ آگے سے کہے سمعنا وعطعنا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی ہم نے یہ بات سنی اور ہم نے اس کو قبول کر لیا یہ مومن کی نشانی ہے اور منافق کی نشانی کہ جب اس کو بلائیا جائے تو وہ دور بھاگے اس کو قبول نہ کرے سمعنا وعصینا ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سن تو لیا مانیں گے نہیں آپ بن راییца